السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش آمدی جی آنو ویلکم کرتے ہیں ساکر وز کے ایک نئی ویڈیو میں ناظرین اکرام غازی الب کون تھے ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر کافی زیادہ گردش کیا جاتا ہے کہ کیا یہ تاریخی کردار ہے یا ایک فرض یہ کردار ہے آخر اس کی حقیقت کونسی ہے مکمل میں آج آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو سن سریز کے دیکھنے والے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں ابھی تک سیزن فائیو کے اندر آپ کا فیوریٹ ترین کردار کون رہا ہے مجھے یہ آپ لوگوں نے پلیز کومنٹس کے اندر بتا دینا ہے ناظرین اکرام اگرم غازی الب کے کردار کے بات چیت کرتے گئے جس کا نام پہلے جیرکوتائی تھا جیرکوتائی سے غازی الب رکھا گیا سب سے پہلے تمہیں ان کی ہسٹری جاننے چاہیے کہ یہ کن کے بیٹے ہیں تو یہ ہیں جیرکوتائی صاحب کے اور جیرکوتائی کن کے بیٹے ہیں تو ابھی تک معلوم نہیں ہوا جیرکوتائی نسلن ایک منگول ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک منگول اور منگول کا پھر بیٹا تو یہ یعنی کہ تاریخ کچھ تھوڑی سی گڑ مڈ ہمیں دیکھنے کو ملے کی گیا اگر ہم تاریخی طور پر دیکھتے ہیں تو اس نام کے کافی زیدہ لوگ موجود ہیں رکھے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے سلطنت عثمانی عکندر کافی زیدہ غازی کے نام سے عبدالرمان کو بھی غازی کہا جاتا تھا اور اس کے علاوہ سمسا چاوش ایرپرون کو بھی غازی کہا جاتا تھا تو یہ ایک تھا لیکن غازی الف ان جیسے اور بھی کافی زیدہ جیسے کارا مرسل ہو گئے کارا علی ہو گئے اور ان کے سہست آپ کو بتاتے چلیں کہ کافی زیدہ کردار تھے حسن الحب بگرا ہو گئے ان جیسے کردار رکھی گئے ہیں سلطنت عثمانیہ کے اندر جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے عثمان بے یا عثمان گازی کے بیٹے اور آن بے تک مہن جاتا ہے ان کے دور تک وہ تھے لیکن ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ واقعیتاً یہ تاریخی کردار ہے یا پھر نہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر تو تاریخ کے اندر تو اس نام کی کافی علوہ موجود ہیں لیکن یہاں پر یہ اندازہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کون تھے اور انہوں نے کیا کم عمرے کے اندر شادی کی تھی دس بارہ سال کے اندر شادی کی تھی کیا ہوا تھا وہ ہم کچھ نہیں بتا سکتے کیونکہ تاریخ کے اندر کچھ ہے نہیں آپ کو بتانے کے لیے تو ہم بیسے ہی کیا بتا سکتے ہیں آپ کو تو غازی علپ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعیتاً یہ ایک تاریخی کردار ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا 50-50% آپ ماردن دے سکتے ہیں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہاں اگر تھا عثمان غازی کہ آپ زندگی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سمیں دیکھنے کو ملے گی کہ آپ ان پر بھی صحیح طریقے سے ابھی تک کام نہیں ہو رہا تو باقی اب کیا کہیں گے تو یہی وجہ ہے کہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی کردار ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں ویڈیو کو لائک کیجئے اپنا بہت دکیال رکھیں اللہ حافظ